موسیقی بجلی پانی سڑک تعلیم اور سیعت کے علاوہ کیا ہے ان کی اور ادھوری آس تو چلیئے سیدھا لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو سب سے پہلے جائپور شہر کے رامگج بجار میں اور جانتے ہیں یہاں کے اقلیتوں کے مسئلے مسائل کو ادھوری آس کی خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے اقلیتوں کے مسئلے مسائلوں سے جڑے اس خاص پروگرام میں آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے جائپور لوگ صبح میں رہ رہے اقلیت آبادی بالے علاقے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم، صحت، روزگار کے ساتھ کیا چاہتے ہیں وہ سیاست دانوں سے کب پوری ہوگی ان کی ادھوری آس ادھوری آس میں ہم جاننے نکلے ہیں کہ لوگ صبح چناؤں کو لے کر کیا کہنا ہے اقلیت آبادی کا اور جہاں ہم جاننے پہنچے رامگج بزار تو یہاں پر دیکھا بہت کچھ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے یہاں کے باشندوں سے اور آپ بتائیے ابھی کیا چل رہا ہے یہاں پر کس طرح کیا پروبلم ہے کیا مسئلے مسائل ہیں پروبلم تو سبھی ہو رہی ہیں کیا بھی کچھ کام بھی نہیں ہے یہاں سے جو جو جیتے ہوئے تھے اب وہ آؤٹ ہوگا آپ دوسرے تو یہ کچھ کام ایسا ہوا نہیں جو بتائیں آپ کو یہ کچھڑا ورک ہو رہا ہے رامگج بزار تھے ابھی جو ہے لوگ صبح چناؤں آ رہے ہیں ان کو لے کر کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیں گے آپ کیا ہے آپ کو جو سرکار کام کرے گی اس کو ووٹ دی گی جو سرکار اچھا کام کرے جو سرکار کام کرے پبلک فیلال تو بھی پریشان ہے اٹھار ہے کسی بھی راجنیسی سے کاروبار سے ہر چیز سے پریشان ہے پبلک تو جو بھی کوئی نیتا آیا کوئی بھی پالٹی آیا تو کاروبار کے حساب سے جو سہولیت ہیں وہ پبلک کو ملنی چاہیے لیکن اس وقت تو جنتا ہر طرح سے پریشان ہے لیکن کس سے گئے آگے کاروبار سے بھی آٹھار کے بچھڑا جے پور ہو رہا ہے جب بات کرتے ہیں مسئلوں کی تو کیا مسئلے ہیں میں آپ اگر یہاں کے باشند ہیں آپ کیا سڑک پانی بھیلی تعلیم سہت کیا پروبلم ہے سڑک پانی تو تو بنتے رہتے ہیں تو مجھے تو چلتے رہتے ہیں سڑک پانی ٹوڑی آتی ہے بن جاتی ہے تو چلتا رہتا کام تو یہ کاروبار سے کاروبار صحیح ہے تو سب تھی صحیح ہے کاروبار نہیں تو سب بیکار ہے اب راج نے تھی آتے ہیں نیتا آتے ہیں جب جیتنے سے پہلے تو آتے ہیں اور اس کے بعد پھر پوچھتے رہو کہ آرہا بھی تو ساپ باہر گئے ہیں ابھی تو یہاں کر رہو ہیں تو پبلک کا کوئی دھیان دیتا نہیں ہے تو نیتا تو اپنی سیدھی کر رہا ہے جے میں سب پبلک کا بھی کوئی بھلا ہونا چاہیے اس کے اندر یہ تو بہت سارے مدین تعلیم گا یہ سارے مدین کو بتائیے یہ سب سرکار کوئی چی بھی ہو کام کنا سرکار چاہیے بھائی چاہیے جی ہے جو اس سے مدت چھو کام ہو بسید سرکار چاہیے اور کچھ نہیں کس طرح کا کام چاہتے ہو آپ بات کی جائے رامگن بزار کی جو کام چاہیے وہ ہی کام دندہ ہے بجنی سے ہر چیز سے لوگ پریشان ہیں نیتا تو آتے بڑے بڑے بڑی باتیں گڑھ جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آتے نہیں ہیں کیا کام کرتے ہیں ہاں پیسے میرے جو راتے کام ہے جواتیا کام چل نہیں رہا بھی نہیں بلکل نہیں چل رہا ہر بھائی پریشان بھی چاہ رہے ساری مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بھائی ساری قوم پریشان ہیں روڈ روڈی کے لیے بچار ہے جیسے دوب کے اندر مارا مارا پڑتا ہے سرکار کو جاگتی نہیں ہے کوئی سی بھی باتیں بڑے 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 لیندن کچھ نہیں ہے بھائی سار کھالی خوکلے باتیں اور کچھ نہیں ہے بڑے 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 باتیں بڑے بڑے بڑی گھوشنہ ہے اور نکلتی جیرو ٹائپ بھاشن دیا جا رہا ہے راشن نہیں دیا جا رہا 15 لاکھ تو یہ پندرہ سو روپے یہ نہیں ہے اب یہ پھر جھوٹے باتیں کرنا ہے دیش کو گمرا کرنا ہے ساری قوم سکے میں کہتا ہوں یہ کہ ساری قوم اس کا بائی کاٹ کریں کہ پندرہ پندرہ لاکھ جھوٹے باتیں کر کے اولیٹ سلیٹ قوم کو یہ کرنا اپنا اولو سیدھا کرتے ہیں اور یہ دیکھیں لگتا یہ ہے کہ سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں کہ ایک تو روزگار ختم ہو گئے کوئی روزگار پہ جو تھا وہ بھی روزگار ختم ہو گیا دوسری بات یہ کہ جتنے بھی جو کاروبار جو بھی چل رہے تھے خاص اسے میڈل کلاس ہے وہ تو بلکل ہی ختم ہو چکا ہے اس کا کاروبار کوئی بھی کام نہیں ہے سب پریشان ہے اس چیز کے لیے کہ کہ ان کا کوئی بھی کام نہیں چل رہا ہے اور پیسہ ہی نہیں مارکٹ کے اندر اویلیبل ہی نہیں مارکٹ دکت یہ ہے اور اب بس جملے بازی یا باتشیت کرنا ہے بہت بڑی باتیں کرنا ہے جو کہا گیا وہ آج تک پورا نہیں ہوا اور اب وہ دورا بھی نہیں رہے اس بات کو کہ ہم اس میں بھی کچھ کریں گے اس کے مطلب وہ ابھی چناؤں ہیں ان کو لے کر کیا کیا سوچ ہے ابھی جو چناؤں ہونے ہیں اس کے اندر اگر مانی جی سامپردہ ایک تا کتم ہوتی ہے روزگار کسی کوئی بھی دے وہ اس سے مضلب نہیں کونسی پارٹی روزگار اکیلی کوئی کام کرتی ہے جنتا کے لیے جو اگر فل پروف سوچتی ہے اس کو ووٹ دیا جائے گا بے شک دیا جائے گا کوئی بھی ہوں بہت اچھے بات کہ انہوں نے کہ سامپردہ ایک والی بات نہیں ہونی چاہیے آپ آپ آئیے بھائی صاحب ادھر آگے آپ بتائیے آپ اس بھائی کے رامگج کے باشند ہیں آپ کیا مسئلے مسائلیں سب سے پہلے تو ہی بتائی آپ سب ایک تو یہاں پر کوئی نرمان یا کوئی کارے کچھ بھی نہیں ہو رہا بھی بزلی سے بھی پریشان پانی سے پریشان وہ لوگ کاروبر سے پریشان ہیں سب سے لوگ کاروبر سے پریشان ہیں کہ کاروبر نہیں لوگوں کے بعد جی اشتے نے مار دیا نوٹ بندی نے مار دیا دوبارہ خیر سمجھے پر سمجھا تو یہاں پر نہیں ہوا لیکن لوگ پریشان ہیں کل ملاقی ہے چاہے گورنمنٹ کوئی اسی بھی آیا چاہے کاروبر سے ہو جائے بھائی پر سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی لوگ کو کاروبر ملنا چاہیے میں چیز تو کاروبر ملنا چاہیے چاہے کاروبر سے آئے گی تو تو بھی ہوئی اپنا کام پری بیجے پی آئے گی تو بھی کرے گی لیکن کاروبر ملنا چاہیے میں چیز سب سے بڑی پرولم میں سب لوگ ہوئے کہ یہ نہیں مطلب یہ ہے کاروبر جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ایک ایشو ہے اور اگر کاروبر ہوگا تو ریلیف ملے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں کے باشندوں کا ماننا ہے کہ اب تک جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے وہ بات الگ ہے لیکن اب جو حکومت آئے اب جو سرکار آئے وہ کاروبر لے کر آئے اور جو ادھر ایشوز ہیں ان کے بجلی پانی سڑک تعلیم وہ تو وہیں کی وہیں ہیں لیکن ابھی فیلال یہ ہو گیا ہے کہ کاروبار پر بڑی مشکل بن گئی ہے تو کاروبار چلنا چاہیے ابھی آگے چلتے ہم اور آگے بھی جانتے رہیں گے کیا ہے یہاں پر اقلیت آبادی اور کیا چاہتی ہے کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں اور آنے والی حکومت سے ان کی کیا امیدیں ہیں وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اور اسی کو لے کر آج ہم بات کر رہے ہیں ادھر ایس میں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقلیت آبادی آنے والے لوکسوا چناؤں میں کون سی سرکار چاہتی ہے ادھر ایس میں جاننے نکلے ہیں آج ہم کی اقلیت آبادی کیا چاہتی ہے کیسی سرکار چاہتی ہے کیسی حکومت چاہتی ہے اور جو ہم جاننے نکلے رامگنج بزار میں رامگنج علاقے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ باک کہہ رہے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے روزگار چاہیے سڑک پانی بجلی یہ باقی کی باتیں ہیں ایسے ہی ابھی اور بات کرتے ہیں کہ باشندوں سے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ یہاں کے باشندے ہیں آنے والے چناؤں میں کیا چاہتی ہے اقلیت ایک گریجویٹ ہے ان کو روزگار نہیں ہے بے روزگار گھوم رہے ہیں وہ اور سرکار ہے چاہیے ساپ ستری کوئی ایسا نہیں کہ یہ یہ جاتی کا ہے یا یہ جاتی کا ہے ایسا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں تو چاہیے ہمارے بھارت دیس کا ناغرک ہے بھارت میں رہتا ہے یہ نہیں کہ یہ اس پرانکہ یہ اس کی بولتا ہے ہم اس کی نہیں بولتے ہم تو جاں کے جا رہتے ہیں نا وہاں کی بولتے ہمارے دیش میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں کسی اور کسی کا دخل انداز نہیں چاہیے مزا یہ کتنی اچھی بات بولی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہی کی بات کرتے ہیں کسی اور دیش کی کسی اور کی دخل اندازی نہیں چاہیے تو صاف طور پر دیکھ رہا ہے اس بار کے جو چناؤ ہو رہے ہیں تو اقلیت آبادی بھی یہ جان گئی ہے اور سوچ سمجھ کر بول رہی ہے بہت بڑی بات بولی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو بھی بوٹ ڈالے سوچ سمجھ کے ڈالے سہی نیتا کو ڈالے ایسا نہیں کہ اپنے اور کسی کو ڈال دیا بات میں پریشانی ہوتی ہے بہت کبھی دندے نہیں ہیں ابھی سب جیو کے دام بھرے ہیں مزدور آدمی لائے گا کہاں سے تو آنے والی جو بھی حکومت ہے ان سے روزگار چاہ رہے ہیں اور روزگار ایک بڑا ایشو بن گئے ہیں آپ بتائی جا جا ہر انسان کو مولبس ویدہ چاہیے اور کاروبار کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے اور کاروبار کی پوزیشن ایسی ہے کہ جیشٹی اور نوٹ بندی کے بعد میں کاروبار کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ابھی تک وہ حالت درست نہیں ہو پائے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کونسی حکومت ہو اس بات سابسلتری حکومت ہو کوئی سی بھی حکومت ہو کوئی بھی سرکار آئے باگی وہ ایسی سرکار ہو جو اور انسان کو ہر پبلک کو دیش کے ناغرک کو ہر طریقے کی سویدہیں ملتی رہے ہیں پانی بھی پانی کی سمشیاں بھی ہیں اور روجگار کی سمشیاں ہر کئی ملک کے ہی سمشیاں ہیں تو اب جب اس سمشیاں سے ہم کو چھوٹکارہ ملے گا جب ہی تو آگے کوئی ہم ذکاس کر پائیں گے تو جو بیسک پریشانیاں ہیں بیسک مسئلے ہیں وہ اگر پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دوسری چیزیں سمجھ پائیں گے کیونکہ ہم جب بھی کسی اگلیت آبادی والے علاقے میں جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بیسک نیٹس ہیں اگر وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد آگے کا کام شروع ہو تو ابھی جو ہے روزگار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یوہ سے لے کر بزرگ تک ہر ایک کا یہ کہنا ہے ہر ایک کا یہ ماننا ہے کہ روزگار ہو کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر جوارت کا بڑا کام ہے جو کہ ابھی نہیں چل رہا ہے ایسے میں کیا کام کرے ہیں تو یہ ایک سوچنے والا ایشو ہے اگر جوارت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کو ملتا ہے تو وہ کیا کر جکتے ہیں بتائیں آپ اور کام کرنے کے لیے تو فائنس کی جوڑت ہے اب فائنس کے لیے ہم کہاں جائے اور مارکیٹ کے اندر مطلب ایسی کوئی مطلب دراصل کیا ہے کہ آپ ایسی کوئی اپروچ نہیں ہے جیتے کوئی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ اپنے کیسی بھی سمسچہ کو سول کر لیتا ہے اب یہاں پہ کم تو پڑے لکھیں اور صحیح تو یعنی کی ایجوکیشن ہے نہیں تو اس کے لیے رول جائر کے لیے مطلب ہم کو خود کوئی تلاش کرنا پڑتا اور سرکار کی طرف سے ایسی کوئی مدد بھی نہیں مل پاتی ایسی حکومت چاہیے جو مدد کرے مدد کرے ایسی حکومت چاہیے جو ہر ناغرکہ ہر ناغرکہ جو بھی جورت مند ہے جورتوں کو پورا کرے بہت صحیح بات کہیں جو روزگار ہے ابھی وہ نہیں چل رہا ہے پڑے لکھیں زیادہ ہے نہیں تعلیم ہے نہیں اور ایسے میں ضرورت ہے ایسی حکومت کی جو دھیان کریں فائنینس کی فیسلیٹی چاہیے اور کہیں نہ کہیں اگر یہ سب باتیں پوری ہوتی ہیں تو بیسک فیسلیٹیز کے علاوہ آگے کی بات سوچی جا سکتی ہے ہم جب رامگنج علاقے پہوچھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح اس علاقے میں ضرورت ہے ابھی بہت سارے پروگریس کی بہت ضرورت ہے یہاں پر کہ کام ہو اور جب یہاں کی عوام سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے کہ ایسی حکومت آئے جو ہمیں روزگار دے ایسی حکومت آئے جو ہماری بیسک نیٹس پوری کریں آگے بھی بات کرتے رہیں گے یہاں کے عوام سے جانتے رہیں گے کہ کیا ہے ان کے اور مسئلے مسائی ادوری آج میں وقت تو چلا ہے ایک وقفے کا ملیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد استقبال ہے آپ کا ناظرین ادوری آس میں آج ہم جان رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں جائپور شہر کے اکلیت آبادی سے کہ ان کا آنے والے لوگ سوچناوں کو لے کر کیا کہنا ہے ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں ایک بار پھر لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو اور جانتے ہیں کیا ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کا کہنا جائپور کا رامگنج علاقہ ہمیں دلی کے جامعہ مسجد علاقے کی بھی یاد دلاتا ہے کیونکہ جب اس علاقے میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر چاروں اور بریانی کورما کوفتے اور الگ الگ قسم کے کباب کی دکانیں یہاں ملتی ہے اور رات کے وقت خاص طور پر یہاں پر آپ کو یہی ماحول دکھائی دے گا کہ یہاں پر الگ الگ بریانی کی سٹال لگی ہوں گی تو بریانی کے ساتھ میں یہاں پر مرگ مسلم بھی بنتا ہوا دکھائی دے گا اور یہی نظارہ آپ کو پورے رامگنج علاقے میں نظر آتا ہے اور جب ہم اس علاقے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کی بات چناؤں میں کیسی حکومت وہ چاہتے ہیں کس طرح کہ سیاستدار وہ چاہتے ہیں کس طرح کہ ان کو بدلاؤ چاہیے تو الگ الگ ویوز نکل کر آتے ہیں ابھی ہم نے بات کی تو پتا چلا کہ روزگار ایک بڑا ایشو ہے اور روزگار کو لے کر کہ یہاں پر اب تبدیلی چاہے جا رہی ہے کیونکہ یہ علاقہ یہاں پر جوارات ایک بڑا کاروبار ہے اور جب جوارات کی بات کی جاتی ہے تو وہ ابھی سیکٹر کافی سلو چل رہا ہے اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے چناؤ آ رہے ہیں تو کس طرح کی بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی حکومت چاہیے دیکھیں سر حکومت تو جو آپ کو سب سے پہلے روزگار دے دوسرا میڈیکل تیسرا شکشہ یہ تینوں چیزیں تو آج کل گم ہو گئی یہ اپنی جو بھی سرکار آتی ہے ان تین چیز پر تو کوئی ہی بات نہیں کرتا ایزا یود آپ کہنا چاہتے ہو کہ روزگار شیط میں زیادہ سے زیادہ کام ہو صاف طور پر آپ بتائیے انہوں نے ایزا یود بتایا آپ بھی ہوا ہے روزگار پہ تو بات ہوئی رہی ہے بہت دیر سے اور اس کے علاوہ کیا آج جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ روزگار کا ہی ہے کیونکہ آج دیش میں جس قدر بے روزگاری فیلی ہوئی ہے اس کو اگر کوئی بھی سرکار آج جس پرزن ٹائم میں جو گورنمنٹ ہے اس نے جو وادے کیے تھے روزگار کو لے کر کے وہی پورے نہیں ہوئے آج کانگریس کی بھی اپنی وہ ہے ڈیمان کے ساب ہم اتنے روزگار دیں گے ہم اتنے وہ دیں گے اور دوسری جو گورنمنٹ ہے ان کے بھی وہی ہے روزگار دیں گے لیکن جو سب سے بڑا مددہ وہ روزگار کہی ہے اگر روزگار ہوگا تو ہی ہے تو یہاں کی جو بھی پبلک ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ روزگار بہتر ہو اور کم سے کم جو اسکولوں میں آج پرائیویٹ اسکولوں میں جو جس طرح سے روٹ ماری ہو رہی ہے اگر وہی چیز سرکاری اسکولوں میں اگر وہ تھوڑی سی اگر فیسلیٹی دی جائے تو لوگ بھاگ کیوں اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں گے لیکن سرکاری اسکول کہ لوگ بھاگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھا کر کہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مہنگے ہو nous صح Isa صحอก ~? صحüss صادم بڑھائی tirar رہی ہے سا چاہتا ہے آپ کیسی سرکار آئے کیسی حکومت آئے اچھی سرکار آئے صاحب جہاں ابھی کچھ بچوں کے اسکولوں میں جو دیا ہے نام جن جن کا دیا ہے بہت سے بچوں کا ایڈہزنیا رہتے ہیں ان کا بہت دور دیا وہ بیج نہیں سکتے ہیں ان کو ہےریہ دیکھ کے انکہ بچوں کا جہاں جو برہتے فاروارا مرد دیا ہے اسکولوں میں وہ جس ائریہ کے بچوں ہیں اس ائریہ میں دیتے ہیں تو ان کو سہولیت مل جائے دی تو جو ہے تعلیم کو لے کر کام ہونا چاہیے آپ بتائیے بھائی جان آپ بھی یوہا ہیں اور یوہا ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت سائی زمیداریاں آپ لوگے بھی آتی ہے تو رامگج نیلاکی کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر کیا مسئلے مسائن ہیں یہاں پر کچھ بھی مسئلے نہیں مسئلے پیدا کردے لوگاں اچھا یہاں تو رامگج میں سکشانتی ہے بھائی چار اچھا ہے پر پیدا کردے لوگاں کچھ بھی نہیں اچھا تو ابھی جو نیا آنے والا جو لوگ سبا چناؤ ہے اس کو لے کر کے کیا کہنا ہے نیا جو سانساد آئے وہ رامگج کی طرف بھی دیکھیں اچھا رامگج والوں نے شکل ہی نہیں دیکھی پانستہ سانساد کی کون سانساد ہے پتہ ہی نہیں کوئی بھی نام دیانتا ہوگا اب آنے والا کوئی بھی آئے تو کم سے رامگج کی طرف بھی دیکھیں اُلٹی کر رکھی چھوی جیسا نہیں بیسا اُلٹا کر رکھا رامگج کو ایک بات جو نکل کر آ رہی ہے وہ صاف طور پر نکل کر آ رہی ہے کہ جنتہ آوام بہت آویر ہے اور آویر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ معلوم ہے کہ کن مددوں پر وہ اپنے دل میں سوچ کے بیٹھے ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا اور آنے والے حکومتدار جو بھی یہاں پر آئیں گے جو بھی یہاں پر لوگ آئیں گے ان سے سوال بھی انہوں نے تیار کر لیے ہیں کیونکہ چناؤ کا ماحول ہے اور وہ یہاں دیکھ بھی رہا ہے کیونکہ یہ رامگنج بزار ہے رامگنج علاقہ ہے ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ دلی کے جامعہ مسجد پر جب ہم جاتے ہیں اور جب جہپور کے رامگنج علاقے میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کومن ملتی ہیں یہاں پر بہت کچھ ہے خاص اور ان خاص باتوں کے ساتھ میں یہاں پر چناؤی ماحول بھی نظر آ رہا ہے اور اقلیت آبادی کا کہنا ہے کہ یہاں پر روزگار بھی ہونا چاہیے اور جو بیسک فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ان کو ملنی چاہیے رامگنج علاقے میں جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں آتا ہے گندو ریسٹورینٹ اور یہاں پر چائے بہت اچھی ملتی ہے اور چائے کے ساتھ یہاں پر بات ہوتی ہے یہاں کے مسئلے مسائل کی یہاں کی راج نیتی کی اور جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں چرچہ کر رہے ہیں چائے پر کہ یہاں کے کیا مسئلے مسائل ہیں اور یہاں پر کس طرح کی راج نیتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آنے والے لوگ صبح چناؤں میں ان کو کیا کرنا ہے اور جب ہم بات کرنے بیٹھے تو ہم نے جانا کہ یہاں کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں بات کرتے ہوئے ہیں ابھی ہم رامکل چوپڑ سے روزگار بھی چاہتے ہیں تو تعلیم بھی چاہتے ہیں اور آنے والا جو بھی ان کا نیتا ہو ان سے اور بھی بہت کچھ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں بتائیے ہم یہ چاہتے ہیں صاحب اچھا کام ہوئے لوگوں کی پڑھائی اچھی ہوئے اور یہ ساب سبھائی بڑی ہوئے پانی جب یہاں مجید بہتا پھوٹا کررہ کے اوپر مہن مجید میں نماز پڑھنے والوں کو بڑی پریشانی ہوتی سارا پانی مجید کے آگے بہتا ہے یہ بہت کہ چکے پارشتوں کو نیتا ہو کو بڑے بڑے ہو کو آج تک اس کا کوئی اپائی نہیں کر رہا ہے سارا پھوٹا کررہ اکپر ہو گیا نیو تھا یہ پھوٹا کررہ سے نیو تھا ڈال یہ نیو ہو گیا اکپر اسی کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں سارا پانی مجید کے آگے آتا ہے بڑی پریشانی ہے یہاں بہت اچھی بات بولی ہے کیونکہ وہ جو علاقہ ہے اس کو کہتے تھے پھوٹا کررہ وہ پھوٹا ہوا تھا شاید اس لیے نام بڑا ہوگا لیکن آج وہ اونچا ہو گیا ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں جاتا نیچے سیدھا ادھر مجید کے آگے جاتا دونوں مجید کے آگے پریشانی ہے نکلنے کی کرنے کی ابھی جو آنے والا چناؤں ہے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کوئی اچھا آدمی آگا اسے جتائیں گے ہم تو باجبہ کا ہو یا کونگرس کا ہو اچھا آدمی کو جتائیں گے ہم اور کیا مسئلے مسائل ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا پریشانی آئے بھی اس علاقے میں پریشانی تو یہی پانی کی سمجھ سے آئیں زیادہ گندہ پانی آجاتا ہے وہ سنوائے نہیں ہے اس کے دن پر بیماریاں بھی پھیلی رہی ہیں یہ نالیاں وغیرہ ہیں یہ توٹی پھوٹی ہیں یا ان میں کچھرا کوئی سفائی کرنے والا ہی نہیں ہے اب کوئی اچھا کوئی نیتا آجائے وہ یہ کام کر لے تو پبلک کی سمجھ سے آل ہو جاتی ہے تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی سمجھ سے وہ پوری ہو جائے روزگار سے ہم نے شروعات کی تھی تعلیم پر بھی آئے ہم اب یہاں پر آ کر لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو علاقے کے اندر جو سڑک ہے اس کی بھی ایک بڑی پرابلم ہے تو آپ بتائیے کیا ہے اور بتائیے جو سویدہ ملتی وہ لوگوں کو یہاں نہیں مل پاتی ہے جس بھی ڈنکی جو سویدہ مل لیے سرکار جو دے رہی ہے وہ یہاں کے لوگوں کسی کو بھی نہیں مل لائی یہاں پر پانی کی سمجھتی آیا ہے سب سے زیادہ خراب پانی اس رامگنج کے اریے میں آتا ہے اس سے زیادہ خراب پانی کہیں بھی نہیں ملے گا تو اسی کے ساتھ میں بہت سارے الگ الگ سجھاؤں مل رہے ہیں اس علاقے میں ان سجھاؤں کے ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں کی جو عوام ہے بہت aware ہے بہت پڑتی بھی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے اور اس سمجھداری کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے کہ اب کی بار جب الیکشن ہوں گے تو اس سمجھداری کے ساتھ سمجھداری کو دکھاتے ہوئے ووڈ بھی ڈالے گی اور ادوری آس میں ابھی فیلحال جو آمگنج چوپر سے لے کر کے ہم اب بڑی چوپر تک پہنچنے والے ہیں اور اتنے بڑے ایریے کے اندر جہاں پہ لاغوں کی آبادی ہے وہاں پر ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آیا ہے اور اگر ان سب باتوں پر جو بھی سیاستدار سوچ کر آئے گا سمجھ کر آئے گا تو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جیت جائے گا کیونکہ یہاں کی آوام بہت سمجھدار ہے ادوری آس کی ٹیم پہنچ چکی ہے رامگنج چوپر سے لے کر اب کلو اسلامی کلو ہوتل پر اور یہ وہی اسلامی کلو ہوتل ہے جس کی ایک سمجھ پر رامگنج کی اسلامی کلو ہوتل کی ویعے سے پہچان ہوا کرتی تھی اور اس اسلامی کلو ہوتل پر ملا کرتی تھی اور ابھی بھی ملتی ہے شاندار ناہری اور اس ناہری کے لیے یہ کافی فیمس رہی ہے یہاں پر بھی کافی بھیڑ لگتی ہے یہاں پر بھی لگ بگ سبھی سیاست دارا کے بیٹھتے ہیں اور یہاں پر بھی بہت ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ بات کی چرچہ ہوتی ہے کہ آنے والے چناؤں میں کیا ہوگا آپ بتائیے سب کیا چل رہا ہے ابھی کیا یہاں پر ماحول ہے کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں بہت اچھا ماحول ہے تھا یہاں بہت شروع شان تھی ہے کسی بات کی کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھا ماحول ہے یہاں پر وقت کے ساتھ سا چلے سب چیز ہے ناری کا کورمہ کا زیادہ چلے ہمارے یہ چیز فہمش شروع سے یہ ہمارے یہ آپ کو دکھا دیں یہ وہ ہوتیل ہے جو ایک زمانے میں یہ علاقہ اس ہوتیل کی وجہ سے جانا چاہتا تھا اور یہاں کی جو ناری ہے کورمہ ہے بڑا فہمش وہاں کرتا تھا اور ابھی بھی ہے کس طرح کے آنے والے چناؤں کو لے کر کیا کہنا ہے آپ کو بتائیے سر آنے والے چناؤں ہمیں یہی کہنا ہے کہ جیسے جو موڈی جی نے نوڈ بندی کری اس کے بعد جی ایسٹی کری نوڈ بندی جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا سامنلنے کا مہکہ دین ہے چاہیے تھا موڈی جی کو ایک دم سے لوگوں کو سامنلنے نہیں دیا اور انہوں نے جو ہے جی ایسٹی لگا دی اس سے لوگوں کی بہت زیادہ کمر ٹوٹی ہے تو روزگار چاہیے اور روزگار ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب ہم ایسے مشہور علاقوں میں پہوچھتے ہیں جہاں کی کہتے ہیں نا برینڈ برینڈ جہاں پہ ڈبلیپ ہوا ہوا ہوتا ہے بڑے بڑے برینڈز ہیں کی ایسٹی ہے پیزا ہٹے لیکن یہ اسلامی کللو ہوتیل علی چکین اور دوسری جو بڑی اس طرح کی دکانے ہیں وہ یہاں کے برینڈ ہیں اور اس برینڈ کے آگے سب طرح کے برینڈ فیلم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹریڈیشنل سواد ہے جو ٹریڈیشنل زائقہ ہے وہ بناتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں دیکھ میں کھانا تیار ہوتا ہے اور جب دیکھ میں تیار ہوتا ہے تو اس کا الگی سواد نکل کر آتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں کے لوگوں کا یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ مندی کا اثر ان ٹریڈیشنل برینڈز پر بھی نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو بیپار ہے وہ سفر ہو رہا ہے تو انہیں ایسے حکومت چاہیے ایسے لوگ چاہیے تو کہیں نہ کہیں ان کی اس چیز کے اوپر زیادہ سے زیادہ گوھر اور دھیان دے سکے عدوری آس کے آج کے ہماری خاص پیشکش میں ہم نے بات کی رامگنج علاقے میں اور جانا کہ کس طرح پورے علاقے میں چناؤں کو لے کر ماحول ہے کیا کہنا ہے یہاں کی آبادی کا کیا کہنا ہے یہاں کی آوام کا کیسی حکومت چاہتے ہیں اور کیا ہے مسئلے ان کے ایسے میں صاف طور پر ہمیں دو تین بڑے مدے نکلتے ہوئے دکھائی دیئے اور وہ صاف تھے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے حکومت چاہیے جو ان کے روزگار پر دھیان دے ایسی حکومت چاہیے جو ان کی تعلیم اور صحت پر دھیان دے باقی سب کچھ ٹھیک ہے اگر یہ سب ٹھیک ہو گیا تو ان کی زندگی بھی صحیح طریقے سے نکل جائے گی ملال وقت تو چلا ہے ادوری آس میں الویدہ کہنے کا اسی بادے کے ساتھ کے اگلے سبتہ پھر حاضر ہوں گے ادوری آس میں کسی اور مسلم مولے آبادی اور کسی اور علاقے میں ان کے مسئلے مسائل لے کر کے تب تک کے لیے دیجئے اجازت ادوری آس کی پوری ٹیم کو موسیقی